موسیقی تمام سننے اور دیکھنے والے معزیز دوستوں کو محمد عابد کی طرف سے اسلام علیکم اور میرے اس چینل جانی انفو حب پر خوش شامدید دوستوں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس اسلامی سرزمین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عراق جی ہاں دوستوں عراق جو مشرقی وسطہ کے قلب میں واقع ہے ہزاروں سال پر محیط ایک پرپور اور مطموع تاریخ کا حامل ملک ہے قدیم تحضیبوں سے لے کر جدید ترقی تک عراق کے پاس سنانے کے لیے ایک منفرد کہانی ہے اس ویڈیو میں ہم عراق کے جاند دلچسپ فقائف کا جائزہ لیں گے جو اس کی ثقافت نشانیوں روایات اور بہت کچھ پر روشنی ڈالیں گے اس ویڈیو سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم دلکش تفصیلات سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اور اس محصور کن قوم کی خوبصورتی اور متحرکیت کو ظاہر کر رہے ہیں عراق کو اکثر تیزیب کا گوارہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ محصور پھوٹیمیا کے قدیم تیزیبوں کا گارہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تحریری زراعت اور پیچیدہ معاشرے سب سے پہلے اگرے جس نے اسے انسانی تاریخ کے اہم ترین خطوں میں سے ایک بنا دیا بابل کے معلق باغات قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ہے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مجودہ عراق میں واقعہ ہیں یہ باغات جو اپنی سرسبز و شاداو اور پیچیدہ انجینرنگ کے لیے مشہور تھے بابلیوں کے جدید علم اور تعمیراتی مہارتوں کا مو بولتا ثبوت ہے عراق مطنوع ثقافتوں اور نسلوں کا ایک پگلنے والا برطن ہے عرب، قرد، عشوری، ترکمان اور دیگر کمیونٹیز ایک ساتھ رہتی ہیں جو ملک کے برپور ثقافتی دانے بانے میں حصہ ڈالتی ہیں عراق کے در حکومت بغداد کو کبھی امن کا شہر کہا جاتا تھا یہ اسلامی سنہری دور کے دوران پروانچ جڑا اور آرٹ، سائس اور سیکھنے کا مرکز بن گیا اور دنیا میں سب سے اہم ثقافتی اور فکری مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا دریائے دجلہ اور فرات عراق سے گزرتے ہیں جو آپ بھی وسائل اور زرات کے لیے زرکے زمینے پران کرتے ہیں ان دریائوں نے ملک کی تاریخ کی تشکیل اور تجزیبوں کو قائم رکھنے میں اہم کھدار ادا کیا ہے عراق کی کھانا مختلف ثقافتوں کے ذائقوں اور اثرات کا ایک مزیدار انتزاج ہے بریانی جیسے خوشبودار چاور کے پکوان سے لے کر مسگوف اور ڈولما جیسے لذیز سٹو تک عراقی پکوان زائقہ کی گلیوں کو تنزیہ بنانے کے لیے مو سے پانی برنے والے پکوان پیش کرتے ہیں عراق انبار کے وسیر اگستانوں اور جنوبی عراق کے دردنی علاقوں سے لے کر کردستان کے دلکش پہاڑوں تک شاندار گدرتی مناظر کا حامل ہے یہ متنوب مناظر بیرونی شائقین اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دلکش پر سے منظر فرام کرتے ہیں بابل کا قدیم شہر جو موجودہ عراق میں واقعہ ہے کبھی ایک ترقی پذیر شہر اور قاقت کا مرکز تھا آج اس کے کھنڈرات بشمول مشہور اسطر گیڈ اور قدیم شہر کی دیواروں کے کھنڈرات ماضی کی شان و شوقت کی جلک پیش کرتے ہیں ذابطہ ہم و رابی ایک قدیم بابلی قانونی ذابطہ جو 1754 قبل مسیح کا ہے انسانی تاریخ کے قدیم ترین قانونی نظاموں میں سے ایک ہے نماع اصول فرام کیے اور میسو پوٹیما میں زندگی کے مختلف پہلوں پر توجہ دی جنوبی عراق میں واقعہ آر کا زگو گورات ایک قدیم قدموں والا احرام ہے جو قدیم سمر میں ایک مذہبی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا یہ استمیری بشندوں کی تعمیراتی اور انجینرنگ کی مہارت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے مارش عرب جس سے مادر بھی کہا جاتا ہے ہزاروں سالوں سے جنوبی عراق کے دلدلی علاقوں میں آباد ہیں سالوں کے گھروں میں رہنا اور رزق کے لیے دلدل پر انسار کرنا یونیسکو کے عالمی ثقافتے ورثے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے جسے اہور کہتے ہیں بابل کا شیر بابل کے قدیم شہر کے قریب دریافت ہونے والے شیر کا ایک بڑا مجسمہ طاقت کی علامت ہے یہ عراق کا قومی نشان سمجھا جاتا ہے اور ملک کی تاریخی اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے عراق کا فلکیات سے گہرا تعلق ہے قدیم میسو پوٹیمیا مائر فلکیات دان تھے اور انہوں نے ایس شعبے میں اہم شراکتیں کی جیسے رقم کے تصور کو تیار کرنا اور ستاروں کی پہلی فرست تیار کرنا بغیرہ شمالی عراق کا شہر موسل تامبے کے ہنرمندوں کے لیے مشہور ہے یہ کاریگر صدیوں سے تامبے اور پکتن کی پیچیدہ اشیاء تیار کر رہے ہیں روایتی دستگاری کو مفوظ رکھتے ہوئے اور نسل در نسل اپنی مہارتوں کو منتقل کرتے آ رہے ہیں بغداد میں عراق کے قومی اجائبگار میں عراقی تاریخ کے ہزاروں سال پر محیط نمونے کا ایک وسیع زخیرہ موجود ہے یہ اثار قدیمہ کی دریافتوں کا ایک خزانہ ہے جس میں قدیم مجلس میں مٹی کے برطن اور میسو پوٹیمیا کے دور کے نمونے شامل ہیں شمالی عراق میں کردستان کا علاقہ اپنی الگ ثقافتی شناخت کے لیے جانا جاتا ہے اس خطے کی اپنی خودمختار حکومت ہے اور اس نے اپنے منفرد روایات، زبان اور ثقافتی ورثے کو مفوظ رکھا ہے عراقی اپنی گرم جوشی اور ثقافت کے لیے مشہور ہیں مہمانوں کے ساتھ روایتی طور پر بڑے احترام اور میربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور یہ بات عام ہے کہ مہمانوں کا گھروں سے کھلے ہاتھوں استقبال کیا جاتا ہے اور مزیدار کھانے اور چائے وغیرہ پیش کی جاتی ہے عراق ایک امیر ثقافتی ورثہ، دلکش مناظر اور دلچسپ تاریخ کا حامل ملک ہے محسو پوٹیمیا کے قدیم اجائبات سے لے کر آج کی متحریک روایات تک عراق اپنے اجائبات کو دریافت کرنے کے خواہش مند اپنات کے لیے تجربات کی ایک دلکش تپیسٹری پیش کرتا ہے اپنی مطنوں ثقافت قدیم کھنراد اور قدرتی خوبصورتی کو اپنا گارت ظاہریر اس قابل ذکر قوم کے لیے گہری تریف حاصل کر سکتے ہیں کیا عراق سیاہوں کے لیے مفوظ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عراق میں حفاظت کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور یہ سفارش کی جاتی ہے کہ سفری مشورے چیک کریں اور موجودہ حالات سے باخبر رہیں کچھ علاقے جیسے کردستان کا علاقہ عام طور پر سیاہوں کے لیے مفوظ تصور کیا جاتا ہے تو ناظرین میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیس ناظرین میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل جانے ان کو آپ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہار نیو آنے والی انفرمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تھینکیو دوستوں اللہ حافظ